موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ لوگوں کا اپنا بھائی زہیر اور زہیر سیٹس چینل میں میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین خوبصورت پھول اور ہریالی کس کو پسند نہیں ہے جب سے انسان نے روئی زمین پر ختم رکھا ہے تو وہ خوبصورت پھول اور ہریالی کو ضرور پسند کرتا ہے خصوصی طور پر یہ پھول اور یہ ہریالی اگر آپ لوگوں کی رہائش گاہ میں موجود ہو تو پھر تو بات بھی پوچھو آئیے آج ہم آپ لوگوں کو ہریالی اور پھولوں کے بارے میں کچھ اہمیت سنانا چاہتے ہیں یہ جو ہریالی ہے یا پھول ہے یا جو بھی کچھ گرینری ہمارے اردگرد موجود ہو یہ انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں بس جتنی بھی دوست دیکھ رہے ہیں یہ آج کل کی موسم بس آرہا ہے انشاءاللہ یہ پھول اور ہریالی کے لیے جو انسان کے لیے صحت مند اور نظر رکھنے کے لیے جو نا اور اس کے بعد جو نا یہ آج کل تو یہ سارے لوگ دل کے مریض ہوئے ہیں مگر اس لیے جو نا لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہریالی میں یہ گمیں پیرے اور پھولوں میں بیٹے اس میں ریفریشمنٹ بھی ہوتا ہے اور دماغی بھی اور جو نا آنکھوں کا بھی دل کا بھی سارا جو نا صحت کا جو نا اس کا اثر پڑتا ہے تو اب انشاءاللہ بارش بھی میرے خیال سے آنے والے ہیں اور جو نا موسم بھی انشاءاللہ خوشگوار ہو رہا ہے ابھی ابھی جو نا پھول اور یہ ہریالی جو نا ابھی نظر آرہا ہے انشاءاللہ یہ جو نا بھی بہت مسلم جو نا خوبصورت ہو جائے گا یہ جو ہریالی ہیں یہ پھول ہو ہریالی ہو جو بھی ہو تو یہ ہمارے پریشانیوں کو ختم کرنے میں کیا بہت اثر یہ دیکھو آج کل تو سب کو پتہ ہے کہ دنیاوی اور ملک کا کیا ہو حال ہے نا تو اس لیے جو نا یہ ہریالی میں گزرنا دیکھو ٹینشن تو ہر جگہ ہے اگر امیر ہے یا غریب ہے وہ تو جو علیدی بات ہے مگر جو زہری بات ہے نا یہ ہریالی اور پھول جو نا انسان کو جو نا بہت صحت مند اور جو نا ریفریشمنٹ دیماغ کا بھی اور گل کا بھی جو نا یہ بہت اثر پڑتے ہیں یہ جس جگہ پر میں آج چہل قدمی کر رہا ہوں یہ پشاور کے مشہور جگہ تاتھارہ پارک ہے اور میرے پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ بھی کافی آ چکے ہیں انجائے کرنے کے لئے تو میں آج ان لوگوں سے ملے گا کہ یہ لوگ ہریالی دیکھنے کے لئے کیوں آتے ہیں اور ان لوگوں کی ہریالی دیکھنے یا گرینڈی دیکھنے پر کیا احساسات ہیں آئیے ہمارے ساتھ میں آج کل ہمارے ملک کی جتنے حالات چل رہے ہماری جتنی کے آج کے ریول میں سٹریسز جتنے بڑھ رہے تو جتنی انفلیشن ریڈ بڑھ رہی ہے سارے جتنے لوگ سے اس کو سٹریسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس طرح سے ایک ماحول میں آکے تھوڑا سا خود کو منٹلی طور پر اپنے سٹریسز کو اپنے سیکالوجکل ڈیپریشن سوائرہ جتنی جیسے کہ ایشوز بڑھ رہے تو اس کو تھوڑا سا خود بند ہے تھوڑا سی کام کرنے کیلئے ہاں پر بیٹھ جاتا ہے دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو جاتی ہے اور منٹلی طور پر بندہ ریلیکس کر جاتا ہے اور باقی اس کا پیار سے بڑھ رہے تو اس طرح سے ہمیں جانا چاہیے پارک میں بیٹھنا چاہیے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا چاہیے اچھا ماحول ہے گرمی بھی نہیں سردی بھی نہیں ہے تو اچھی بات ہے کہ لوگ آئے اور گپ شپ کریں دوستوں کے ساتھ بیٹھے اور پول وائرہ پارک وائرہ میں بیٹھے تو بہت اچھی بات ہے سر جب ہم یہاں پارک میں آتے ہیں تو ظاہر اس بات ہمیں اچھی فیلنگز ہوتے ہیں اور یہ سبزہ دیکھ کر انسان کا میند فیش ہوتے ہیں جی اور کیونکہ یہاں پر تازہ ہوا ملتے ہیں اکسیجن ملتے ہیں اس وجہ سے ہم فیش ہوتے ہیں اور روبرٹ فیلنگ کرتے ہیں جی یہ تو آپ نے ایک کو سائنٹیفکلی بات بتا رہی ہے سائیکولوجیکلی انسان کی دماغ پر یہ کیا اثرات مکتب کرتے ہیں اثر بات ہی ہے کہ جب ہم سبزہ کے پاس ہوتے ہیں اور یہ گرین جو کلر ہی ہے انسان کی دماغ کو مطلب سکون بنا دے ہیں جب ہم کوئی ٹینشن یا کوئی بوریت ہو رہا ہوتا ہم پارک ماتے تو مطلب قدرت کی طور پر ہمیں ایک سکون ملتا ہے جی اور ذہنی سکون ملتا ہے جی تو یہی وجہ ہے کہ لوگ زیادہ تر پارک منا پسند کرتے ہوں زیادہ بات یہاں پر یہ سارے گھوم پھر کر رہے ہیں تو یہ اپنی دماغ سکون کے لئے اور فریشمن کے لئے ہاں پر آئے ہوئے ہیں جی بہت شکریہ بہت اچھا تفسرہ تھا میرے اس بائی کا اور انسانی تمدن میں ہریالی سرسبز کے سرسبز باغات پھول یہ چیزیں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس لیے میری اس پروگرام کا مقصد بھی یہ ہی تھا کہ آپ لوگ جہاں پر بھی ہو تو برائے مہربانی اپنے اردگرد کے ماحول میں ہریالی ضرور پیدا کیا کرے تاکہ آپ لوگوں کو ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ ایک اچھی صحت بھی مل سکے اور آپ لوگوں کو سکون بھی مل سکے اسی پروگرام اسی موضوع پر ہی میں نے یہ پروگرام آہ بنانا تھا اور آج میں آپ لوگوں کو مختلف جگہوں پر لایا ہوں اور آپ لوگوں کو مختلف لوگوں سے ملوانا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ جو گرینری ہیں یہ ہمارے زندگی میں کون سے اہم کردار ادا کرتے ہیں مطافل 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 جگہ بنا مطافل موسیقی